آہ ویلکم بیک سٹوڈنٹس آہ امید ہے کہ آپ لوگ اور آپ کی گھر والے خیریت سے ہوں گے آہ ہم دوبارہ سے کانٹوم میکینکس آہ کے جو کورس ہے اس کے لیکچرز کو دوبارہ سے آہ سٹارٹ کرتے ہیں آہ نجیب اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ ہے کہ آہ جو کچھ میٹیل جو پہلے ہم نے پڑھا تھا اس کو ریوائز ریویو کر لیا جائے کیونکہ کچھ ٹائم گزر گیا تھا تو آج جو ہے وہ پہلے جو حصہ ہے لیکچر کا آہ اس میں میں کوش کرتا ہوں کہ وہ چیزوں کو ریوائز کر دوں اس وقت آپ کے سکرین پہ جو اس چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ وہ ٹیکس بک ہے جو میں استعمال کر رہے ہیں کانٹوم میکینکس کی تو ریویو کرنے کے لیے جو 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 امپورٹنٹ آہ چیزیں ہیں اس جرنی آف کانٹوم میکینکس میں جو امپورٹنٹ آہ دیسٹینیشن آئی ہیں ان کو ہم ذکر کرتے آتے ہیں اور لیٹس گو تھرہو دیٹ تو یہ ٹیکس بک ہے تو آہو آبیسلی یو فیمیلیر ویڈ دیس آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کورس جب سٹارٹ کیا تو لیٹس لیٹس می گیٹ تو دی مین پوائنٹ جب کورس ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو اس میں ہمارا مین فوکس جو تھا وہ کانٹوم میکینکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سپن ہاف سسٹم اور سپن ہاف سسٹم آہ اسینشلی ای ٹو لیول سسٹم ہے اور سپن ہاف سسٹم جیسے کہ الیکٹرون ہے سپن ہاف ایکزامپل آپ الیکٹرون کو لے سکتے ہیں تو جو ایکسپیرمنٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ سٹن گرلاخ ایکسپیرمنٹ ہے جس میں الیکٹرون بیم جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے الیکٹرون بیم سپلٹ ہو جاتی ہے اس کیس میں جس ایکسس کے لاؤں ہم نے سپن پوجیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ ہے زی ایکسس اور یہ ہمارا پروٹوٹیفیکل ایکسپیرمنٹ ہے جو کہ ہمیں سپن ہاف سسٹم کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہے اسی کو لے کے پھر ہم نے آگے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس پورس میں ہم گئے تھے تو بیسک ہمارا سسٹم اس قسم کے ایکسپیرمنٹ ہم نے کنسیرر کیے تھے اس قسم کے ایکسپیرمنٹ اس سسٹم جو ہے سپن ہاف سسٹم کسی انیشل سٹیٹ سائی میں ہے اور جب آپ اس سٹن گرلاخ ایس جی اپریٹر سے گزارتے ہیں تو وہ سپلٹ ہو جائے گا دو بیمز میں اور وہ بیمز کرسپانڈ کریں گی اس زی کی کیا ویلیو ہے اگر وہ ویلیو پلس ایچ بار بائی ٹو ہے اس زی جو ہے وہ پلس ایچ بار بائی ٹو ویلیو آتی ہے تو ہم یہ کرسپانڈ کرتا ہے پلس سٹیٹ کو اور اگر اس زی کی ویلیو جو ہے وہ مائنس ایچ بار بائی ٹو ہے مائنس سٹیٹ تو اس طریقے سے depending on اگر یہ جنرل آپ نے ایک ایسی state لیے ہے جس is which is an equal superposition of plus and minus states then the beam will split equally into plus and minus states تو یہ experiment اس قسم کے experiments کو ہم نے study کیا تھا تو جو پہلا postulate quantum mechanics کا ہمارے سامنے آیا تھا وہ تھا کہ state of a quantum mechanical system یہ میں اس کی بات کروں state of a quantum mechanical system including all the information you can know about it is represented mathematically by a normalized ket تو یہ جو چیز تھی یہ direct notation میں یہ ket کہلاتا ہے so this represents the state of a system اور ہمارے examples میں یہ spin half system کی state کوئی spin half system کی general state ضروری نہیں ہے کہ وہ plus state ہو plus state یا minus state ہونے کی ضروری نہیں ہے it can be a linear combination of plus and minus states it can be a linear combination of other spin half states but ابھی ہم example کے طور پر سے spin half لیتے ہیں smish in lectures میں ہم نے لیا تھا شروع میں اور یہ جو concepts ہم understand کر رہے ہیں they are applicable to a much larger class of systems so ہمیں quantum mechanics کی understand کرنے میں یہ simplest possible system ہے جو کہ two level system ہے جس two state system ہے اس لیے ہم spin half system کو ہم نے شروع سے cancer کیا اور اس کتاب کو choose کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس میں یہ اس طریقے سے یہ spin half سے جو introduce کیا گیا ہے وہ کافی حد تک جو ہے quantum mechanics کی principles کو understand کرنے میں اور concept کو understand کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے اچھا پھر جو ہے ہم نے مختلف stern گر لاک experiments class میں discuss کیے ایک important experiment جو stern گر لاک کا تھا اس کو میں highlight کر رہتا ہوں یہ والا experiment جو ہے جس کو ہم consider کرنے لگے ہیں یہ experiment بڑا important experiment 3 جو لکھا ہوا ہے اور اس میں کیا کیا ہے کہ یہ initial state لی ہے which is an equal superposition of plus and minus اور جب z direction میں stern گر لاک میسے سے گزارتے ہیں تو وہ plus اور minus میں split ہو جاتی ہے equally split ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس thousand beam of thousand electrons ہیں تو 500 would go in the up direction 500 would go in this direction and 500 would go on the average in this direction اس کے بعد آپ ایک اور stern گر لاک apparatus لگاتے ہیں جو کہ یہ s x کی measurement کرتا ہے یعنی stern گر لاک ہے مگر oriented along the x direction and your gradient ہے magnetic field کا وہ along the x direction ہے تو یہ کہہ کرے گا کہ یہ آپ کو s x کے بارے میں information دے گا تو ایک چیز تو جو سامنے آتی وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی observable کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو کوئی کوئی experiment device کرنا پڑا ہے تو یہاں ہم s x کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس beam کو ایکس پالے سٹن گر لاک میں سے گزارنا پڑے گا وہ ہمیں s x کے بارے میں information دے گا اب یہ جو پلس سٹیٹ ہے وہ بعد میں ہم نے ہم نے بعد کی لیکچرز میں دیکھا کہ یہ جو پلس سٹیٹ ہے اور یہ جو مائنس سٹیٹ ہے it is also an equal superposition of plus and minus x state پلس سٹیٹ اور مائنس سٹیٹ آپ کو میں یاد دلاؤ کہ s z کی جو ایگن سٹیٹ ہیں وہ ہیں پلس اور مائنس اور s x کی جو ایگن سٹیٹ ہیں ان کو ہم ظاہر کر رہے ہیں پلس ایکس اور مائنس ایکس ٹھیک اچھا تو یہ جو یہ equal superposition ہے یہ پلس سٹیٹ کیوں پلس سٹیٹ والی beam لی ہے سٹرن گر لاکھ میں سے گزاری ہے تو یہ پلس ایکس اور مائنس ایکس میں equally split ہو جائے گی 500 ادھر آئے تھے تو 250 مائنس ایکس میں اور 250 یہاں 250 یہاں سالیں اب آپ دوبارہ مائنس کرنا چاہتے ہیں آپ دوبارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ s z کی value کیا ہے جب system جو ہے وہ پلس ایکس سٹیٹ میں ذہن میں رکھیے گا کہ جو initial state ہے وہ پلس یہ جو initial state ہے وہ size state تھی جب اس آپ z اپریٹر سے گزارا تو وہ split ہو گئی پلس سٹیٹ آپ نے لی تو اس اپریٹر میں جو جا رہی ہے وہ پلس سٹیٹ جا رہی ہے ایکس والے اپریٹر میں جا رہی ہے وہ پلس سٹیٹ ہے اور ایکس سے جو نکل رہی ہے بیم سٹن جل آخ اپریٹر سے جو بیم نکل رہی ہے وہ split ہو رہی ہے پلس ایکس اور مائنس ایکس میں اور پھر آگے جو آپ نے لے رہے ہیں جو اگلے z والے میں ڈال رہے ہیں اس کی initial state جو ہے یہ پلس ایکس ہے تو اب یہ پلس ایکس state جو ہے کو جو آپ یہ experiment کرتے ہیں اور لیب میں یہ experiment کیے گئے ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جب پلس ایکس state کو اس میں سے گزار جاتا ہے پلس ایکس state کو تو آپ کو on the average half of the electrons ملتے ہیں پلس state میں اور half of the electrons ملتے ہیں منر state اب یہ چیز جو ہیں بڑی حیرت انگیز ہے کیوں حیرت انگیز ہے یہ ہم نے کلاس میں رہی ہے یہ حیرت انگیز اس ویرے سے ہے لیٹ می فرسٹ یہ تھوڑا بہت میں ریز کر دوں تاکہ زیادہ جو ہے نا زیادہ جو ہے وہ confusing سا یہ بن رہا ہے کیونکہ اس میں بہت سا چیزیں ڈال دی ہیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لیٹ می جسٹ کیٹ ریڈ آف آل اور یہ سا کلیر کا اچھا اب اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیرز انگیز بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ تو کریں گے ہمیں اگر کلاسیکل انٹویشن کو سوچیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب آپ نے یہ والی بیم پہ کی تھی اس والی بیم کو تو آپ نے ignore کر دیا نا اس والی بیم کو آپ نے لے گیا پلس والی میں پلس سٹیٹ کے اندر ایس زی کی definite ویلی ہے اس سٹیٹ کے اندر ایس زی کی ویلیو جو ہے پلس ایج بار بیٹو تو اسی بیم کو آپ نے لے کے آگے گمڑیں ایکس میں بھی اسی کو ڈالا ہے اور بعد میں زی میں بھی ڈالا ہے تو آپ کلاسیکل آپ کی جو انٹویشن ہے وہ یہ بتائے گی کہ جب اس کی ایک دفعہ ویلیو ایس زی پلس ایج بار بیٹو تھی اور مائنس ایج بار بیٹو والی بیم کو ایس زی ایکل ٹو مائنس ایج بار بیٹو والی بیم کو تو ہم نے لیا ہی نہیں تو آگے یہاں پہ بھی جب اینڈ میں ریزرٹ آپ ادھر جب آپ میجرمنٹ آخر میں ایس زی کا دوبارہ کرتے ہیں تو آپ کو تمام کی تمام الیکٹران پلس ایج بار بیٹو ایس زی کی ویلیو ملنی چاہیے ہیں ایس زی کی ویلیو پلس ایج بار بیٹو ملنی چاہیے ہیں that's what you would expect classically but if you run this experiment you'll find that the quantum world does not behave in this manner and what happens is that this is جو میجرمنٹ ہے ایک طرح سے جو ایکس کی میجرمنٹ آپ نے کی یہ بیچ میں جو سٹنگ اللاخ کا ایس والا اپریٹس ڈالا ہے اس نے آپ کی جو ایس زی کے ذرد تھے اس کو کسی طریقے سے تبدیل کر لیا اس میجرمنٹ وہ ویلیو جو ڈیفنیٹ ویلیو تھی ایس زی کی وہ اب نہیں رہی ہے اب now in this state actually is جب یہ ایس زی سے جب ہم اسے گزارتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اس سٹیٹ کے اندر پلس ایکس سٹیٹ میں ایس زی کی کیا ویلیو ہے تو ہم find کرتے ہیں there is an equal probability of finding plus h bar by two and an equal probability of finding minus h bar by two جو کہ کافی حردنگیس چیز ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہونے سے پہلے یہ چیز کہ اگر آپ یہ experiment کریں جس میں بیچ میں سے s x کو ہٹا دیں یعنی اس والے بیچ والے کو اس کو ہٹا دیں اور سیدھے s z دوبارہ لگا دیں تو آپ کے پاس اور پلس بیم کو گزاریں گے تو definitely آپ کو ویلیو s z کی پلس h bar by two ملے گی لیکن جو ہی آپ نے بیچ میں اس ایک s x کی measurement کر لی تو جو s z کی original definite value تھی وہ نہیں رہی i mean this is what nature is telling us this is what these experiments are telling us تو ان کو ہم نے سمجھنا ہے تو یہ چیز ایک ایک important تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دو measurements ایسی ہو سکتے ہیں observables کی جو آپس میں compatible نہ جو ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے results کو disturb کریں جو definite results تھا original measurement کا وہ definite result نہیں رہا because بیچ میں آپ نے ایک ایسی measurement کی ہے which is not compatible یا ایک ایسا observable ہے جس کی measurement کی ہے جو compatible نہیں ہے original observables سے تو یہ یہ concept ایک important concept تھا جو ہم نے کلاس میں ڈسکس کرنے کی کوشش پہلے بھی کی تھی ڈیٹیل میں اور ہمیں تھوڑا سے اس کو کر دیا ہے تو اس کیس میں جو چیز سامنے آتی ہے so we say yes so we say that s x and s z are incompatible observables this is something about کہ s x and s z جو ہیں وہ incompatible observables ہیں کیونکہ ہم دیکھا کہ s z کی جو definite value تھی وہ definite value رہی نہیں اس state میں جب آپ نے بیچ میں s x کی measurement جو ہے وہ perform کی تو اس کا مطلب یہ ہے this is something important we cannot know the measured values of both simultaneously اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کی بے ایک وقت جو ہے ہم value definite حاصل نہیں کر سکتے کسی بھی state میں تو کوئی بھی آپ کی spin half state ہو اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ s x اور s z کی definite values ہیں تو یہ ممکن نہیں ایکسپریمنٹ سمجھئے بتا رہے ہیں quantum world does not behave in this way اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ states کو آپ ket سے represent کر رہے ہیں تو آپ ایسی state تو لے سکتے ہیں جو کہ plus state جس میں s z کی definite value plus h by by 2 اور آپ ایسی لے سکتے ہیں جس میں plus x جس میں s x کی definite value but you cannot have a state you cannot have this state this is not an allowed state this state not allowed کیونکہ یہ جو state ہے یہ جو ket آپ نے لکھا ہے یہ والا اس میں آپ نے s x کو بھی ایک definite value دے دیئے اور s z کو بھی definite value دے دیئے کی ایکسپیرمنٹس ہیں جو quantum systems کی پر ایکسپیرمنٹس کیے گئے ہیں ان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ دو observables ایسے ہیں s x اور s t spin half system کے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ observables ایسے ہیں جو کہ compatible ان کی دونوں compatible نہ ہونے کا مطلب یہ کہ یہ ساتھ exist نہیں کا سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی کوئی state ایسی نہیں ہو سکتی جن میں ان دونوں کی definite value ہو اچھا یہ تو ایک important concept ہے اس کے بعد ہم کہاں گئے ہاں اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ جو linear algebra ہے state vectors کا اس کو سمجھنے کوشش کی ہم نے کہا کہ یہ ایک important چیز یہ تھی کہ یہ جو state space ہے یعنی cats کی space جو ہے وہ بھی کافی حد تک یہ cat vectors جو ہے یعنی اب ہم یہ ستاں لکھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں cat یا state vector یا cat vector تو یہ vector جو ہے یہ بھی کافی حد تک بلکل اسی طرح ہے کافی حد تک اس کی properties کو سمجھنے کے لئے جیسے کہ regular real space vectors جن سے ہم واقع ہیں پہلے سے بھی تو جب ہم three dimensional space میں vectors کی بات کرتے ہیں تو یہ relations ہیں orthogonality normalization completeness کی تو کافی حد تک یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ بھی exist کرتی ہیں ایک important اس حوالے سے یعنی ان relations کو جو جو ادھر دی ہوئی ہیں ان کو ہم state vectors یہ تو ہیں regular vectors three dimensional space میں ان کی unit vectors ہیں اور کوئی general vector ہے three dimensional space میں ان کو components along the three orthogonal directions آپ represent کر سکتے ہیں linear combination of components along the three direction exactly یہ چیزیں آپ جو ہیں excuse me exactly یہ چیزیں جو ہیں یہ concepts جو ہیں یہ ایک طرح سے state vectors پہ بھی generalize ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ جب state vector ہے psi spin half system کے لیے وہ general state vector ہے اس کو آپ linear combination of plus and minus لکھ سکتے ہیں یعنی s z کے جو basis states ہیں یا eigen states ہیں یا eigen basis ہیں اس کی turns میں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں اور کتنا contribution plus کا ہے وہ یہ a ظاہر کرتا ہے کتنا contribution minus کا ہے وہ یہ b ظاہر کرتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح اس general vector کو three dimensional space میں کتنا contribution component in the x direction کا ہے وہ a x بتاتا ہے کتنا component y direction میں a y بتاتا ہے and so forth اچھا اسی طرح ہم ایک dual vector بھی define کر سکتے ہیں dual state vector جو کہ bra کہلاتا ہے bra vector کہلاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سائی کتاب نے ایسے لکھا ہوا تھا یہ الٹ ہے اس طریقے سے یہ جو angular bracket ہے یہ left پر ہے اور اس طرح ہے اور اس میں جب آپ اس والے سے اس والے پر پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو all you have to do is to transform the cats left hand side پہ cats ہوں یا right hand side پہ cats ہوں ان کو آپ bra میں convert کرتے ہیں bra میں convert کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو brackets ہیں وہ اس طریقے سے change ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک important step ہے جو کہ بھولنا نہیں کبھی بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ numbers جو ہیں یہ جو coefficients ہیں یہ generally complex numbers ہوتے ہیں تو جب آپ bra میں convert کرتے ہیں تو یہ complex conjugate ہو جاتے ہیں تو یہ star جو ہے یہ complex conjugate ہے اس کے علاوہ جس طرح regular three dimensional vectors میں آپ کے پاس dot product ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس inner product ہوتا ہے یا جس کو projection بھی کہتے ہیں یہاں پہ inner product اور projection ہے اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے یعنی کہ ایک cat ایک bra سے اس کا product لیا جا رہا ہے اور اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے یہ جو right and side پہ لکھا ہوا ہے یہ notation ہم استعمال کرتے ہیں کہ cat کو bra کے ساتھ اس کا product لیا جاتا ہے لیا جا رہا ہے اور اس product کو inner product کہتے ہیں یا projection کہتے ہیں اب یہ جو basis vectors ہیں یہ normalize بھی ہوتے ہیں بلکہ اسی طرح جس طرح unit vectors ہیں three dimensional space میں اور یہ orthogonal بھی ہوتے ہیں تو basically وہی جو three dimensional space میں unit vectors کی orthogonality اور normalization کی conditions تھی وہ اسی طرح جو ہے state vectors پہ بھی apply ہوتی ہیں اور وہ ادھر ظاہر ہونا ہے اسی طرح ایک completeness relation ہے یعنی کہ جس طریقے سے ہم نے یہاں دیکھا تھا تھوڑ دے پہلے بھی اس کی بات ہوئی تھی کہ کسی جنرل three dimensional vector کو آپ components کی فارم میں لگ سکتے ہیں لیسا linear combination of components along the three orthogonal directions تو similarly you can do the same with with a general state vector this is a general state vector for a spin half system تو اس کو بھی ایک complete basis کی turn میں لکھا ہے اب complete basis کام تھوڑا سا یعنی کیونکہ s z کی دو ہی values ہوتے ہیں spin half کے لیے تو اس لیے جو plus state ہے وہ s z plus h bar by 2 corresponding minus state minus h bar by 2 تو یہ ایک complete basis بن جاتا ہے تو کوئی بھی general spin half state ہو اس کو plus اور minus combination میں لکھا جاتا ہے linear combination میں لکھا جاتا ہے اور similarly s x کی بھی دو ہی values ہیں plus اور minus h bar by 2 اگر plus h bar by 2 ہے تو وہ plus x state ہے اگر minus h bar by 2 ہے تو minus x state ہے تو آپ equivalently آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں coefficients فرق ہو سکتے ہیں تو اس لیے میں coefficients کرستہ لکھ دیتا ہوں پلس کو کوئی coefficient d کہہ دیا آپ یہ بھی minus and plus x جو states ہیں یہ بھی complete basis فرم کرتے ہیں تو آپ کسی بھی general spin half state کو آپ ان کی basis کی ٹھانس میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ اچھا اس کے علاوہ جو ہے ایک اور important تھا کہ اگر آپ یہ کہاں پہ ہے یہ بھی important تھا کہ اگر آپ معلوم کرنا اے کیا چیز ظاہر کرتا ہے اے اس probability amplitude کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر اس کو پڑھنا ہوتا ہے right سے left initial state sai ہے اور probability amplitude of finding the system and state plus is given by this so یہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ inner product جو ہے یہ یہ بتا رہا ہے کہ the probability amplitude for a system in initial state sai to be found in state plus it's generally complex number اور یہ آپ کا a والا ہے یعنی کہ یہ sai میں پلس والی state کی contribution ہے یعنی a جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس state sai میں پلس کا کتنا contribution ہے تو وہ جو ہے وہ basically آپ calculate کر سکتے ہیں performing this kind of inner product تو آپ کو کوئی given sai ہو تو اس کا projection ja inner product لیں then you can determine that اچھا ایک اور important جو concept تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ interchange کریں sai اور states کو کٹن برا میں تو آپ کو complex conjugate کرنا باتا ہے this is equivalent to complex conjugate so this is something which is also important تو یہ linear algebra جو ہے ان کا state space کا اس کی طرف ایک اور چیز important یہ ہے کہ جب آپ یہ condition لگانا چاہے جس کو normalization کی condition کہتے ہیں کہ this inner product should be equal to one تو it turns out کہ یہ جی normalization condition ہے یہ basically یہی چیز ظاہر کرتی ہے کہ the total probability of finding the system in in plus or minus state is always done total probability to one ہونے چاہے ان میں دونوں میں سے کسی نہ کسی state میں تو ہو گا تو یہ جو a جو coefficients تھے ان کا جب absolute scale لیا جاتا ہے تو وہ probability دیتا ہے یہ probability amplitude تھا نا ابھی ہم نے یہ بات کی ہے یہ probability amplitude ہے this is probability اسے probability amplitude کہتے ہیں اور کئی دفعہ short میں briefly اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اسے amplitude بھی کہتے ہیں amplitude of finding the parts مگر probability اگر آپ اس سے determine کرنی ہے تو وہ آپ کو یہ ہم class میں discuss کرتے ہیں اس کا absolute square لیتے ہیں اور اگر آپ کرتے ہیں تو یہ a کا absolute square ہو جاتا ہے تو وہ بیسکلی یہاں پہ آپ وہی چیز کر رہے ہیں کہ a کا absolute square اور b کا absolute square کر رہے ہیں تو دونوں نے جو ہےنا probabilities کو پر پر کر رہے ہیں so some of the probabilities has to be equal to one because if the system is in a spin yeah in a general spin half state so there is the total probability to find it in either plus or minus state has to sum up to one کیوں کہیں نہ کہیں سونا چاہے تو plus میں ہوگا اگر definitely plus state میں ہے تو a absolute square one ہو جائے گا b absolute square zero ہو جائے گا probability of finding it in minus state is zero اور اگر it's the other way around اگر origin system آپ کا اس قسم کا ہے کہ یہ a ہے میں ہے so then when you take the probability amplitude تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ sorry what am i writing یہ غلط تھا یہ اس طرح کہنے کے مقصد یہ ہے تو یہ کوفیشنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسرا والا جو کوفیشنٹ تھا وہ zero ہے یعنی کہ یہ جو آپ کے اس طرح یہ ایسے تھا origin ہے تو b اگر zero ہو تو آپ کے صرف یہی term آج جائے گی so then the probability of finding the system in state plus probability amplitude جو ہوگا وہ plus psi a ہوگا وہ تو zero ہے and the probability of finding it would be probability of finding it would be this and اگر یہ normalize ہے تو یہ باننا آجے گا تو normalization کی condition اگر اسی والے کو دیکھیں اس کو ہمیں دست چلتے ہیں تو normalization کی condition جو ہے one ہے تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ a star یہ براہ لکھ رہے ہیں plus plus a a کو تو آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں یہ normalize ہوتے ہیں one اور right hand side one تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ a absolute square has to be equal to one the probability of finding it is one تو وہ consistent ہے کہ اگر state ہی صرف یہ ہے اور یہ والے حصہ ہے ہی نہیں the state actually one plus ہی state ہے تو probability of finding it in plus is one تو definitely وہ probability one یہ ہم class میں discuss کر سکتے ہیں اس قسم کی چیز اور normalize کرنا ہے یعنی the states have to be normalized تو یہ ہم نے example بھی class میں کی تھی جس میں ہم نے سیکھا کہ کوئی جنرل state دی کہی ہو کیونکہ جنرل state یہ دیئی گئی ہے which is a linear combination of plus and minus state with some coefficients a is one here and b is two i and ابھی یہ normalize نہیں ہے اس کو normalize کرنے کا مطلب یہ ہے کہ you have to multiply it by a constant c normalization com coefficient جس سے کہا جاتا ہے یہ constant کہا جاتا ہے اور یہ condition پھر آپ نے لگا تو وہ آپ کو project projection یعنی projects لینے آتے ہیں bra کیسے لکھا جاتا ہے cat کو کیسے لکھا جاتا ہے وہ ہم نے پہلے جس کا سکتویں کلاس میں صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ bra لکھتے ہیں جسا میں تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا تھا تو آپ نے complex conjugation coefficients کی ضرور کرنی یعنی یہاں پہ یہ والے جو coefficients ہیں یہ complex conjugate ہوں گے باقی کوئی اس میں اتنی مشکل کوئی چیز نہیں ortho normality کی condition آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر plus اور minus state دیں ہوئی ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ plus جو ہے plus states بھی normalized یعنی basis states normalized ہوتی ہیں اور they are orthogonal also اس کو اگر آپ ادھر بھی shift کر دیں plus پہلے لکھ لیں minus بعد میں زیرو آ جائے گا minus بھی اس طرح normalized تو basically normalization conditions یہ ہم نے تھوڑے دن پہلے دیکھا بھی تو یہ condition استعمال کریں تو یہ بہت آسانی ہے اب اسے solve کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہم نے تھوڑے دن پہلے بات کی کہ probabilities جو ہیں کہ of obtaining the value plus h bar by 2 یعا minus h bar by 2 جسے لفظوں میں کہ state جو ہے وہ plus ہے یعا minus ہے یعنی plus state ہے یعا minus state ہے وہ جو ہے وہ آپ کو اس قسم کی inner powers دینے پڑتے ہیں اور پھر ان کی absolute square کرنا پڑتے ہیں probability اگر حاصل کرنا تو probability of obtaining the value the probability of obtaining the value plus or minus is a measure of the observable system in this ٹھیک تو یہ ہم نے class میں this is what the probability یہ ہوتی ہیں تو آپ کو initial state دی ہوئی ہو اور آپ کس final state میں probability حاصل کرنا چاہتے ہیں تو initial state کو آپ cat میں لکھ لیں final state کو آپ bra میں لکھ لیں and then you take the inner product and then take the absolute square for these spin half systems you can determine all the probabilities جو information آپ کو چاہیے وہ چاہیے initial state کیا ہونے چاہیے جو psi ہے get psi اس کی exact form ہونے چاہیے جیسے کہ یہاں پہ ایک form دی ہوئی تھی اور حسن جب آپ نے normalize کر لیا تو پھر اس کی exact form یہ بن گئی تو اس قسم کی آپ کو کوئی نہ کوئی spin half system کی exact state دی ہوئی ہوگی plus and minus کی linear combination کی طور پر مثال کی طور پر اور آپ کو کو کہا جائے کہ جی plus state میں ہونے کیا probability ہے یا minus state میں ہونے کیا probability ہے تو you just calculate this inner product and take the absolute square just جو کہ ایدر کے بارے ہیں simple ہاں اتنا مشکل just need a little bit of practice it's not complicated اچھا پھر ہم نے یہ سارے examples ہوا رکھی ہیں دوسری چیز ہم نے interesting جو دیکھی تھی which is useful information so i think i should i am going to highlight this کہ جو آپ ایک basis state سے دوسری basis states میں بھی لکھ سکتے پہلے جیساں پہلے کہتا ہے کہ s x کی جو eigen basis states ہیں وہ بھی complete basis form کرتی ہیں s z کی بھی ایگن states جو ہیں ہم نے complete basis form کرتی ہیں and you can go from one to the other تو اگر آپ پلس state کو جو s z کی eigen state ہے وہ s x کی eigen state کی terms میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہم نے class میں show کیا تھا کہ you can actually write it in this so you can express plus state and minus state in this form اور اس سے ساہب ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں equations کو add کیا جائے اور separate کیا جائے تو پلس x اور minus x کو بھی پلس اور منس کی term پہ لکھا جائے ط questioned جو ہے کھنب اس طرح کیا جائے ét اس طرح یہ بہل مناسب حلوں کو ایدراہ ہے estatابہ اس سےggہ کم چکا ٹوہہار یدوگانیج کے حالوں کو اندایہ جو بہت شد وہ وہ مشUNT طور پر سےگھے ہوئیں کام کیوں کہ سٹرپ سے برمیمنٹ ہے جو بھی 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 گھن میں حاصلrell سٹرپیری کراتے ہیں سٹم چکال بھی ہے یہライ Qué سٹرپ سے دوسرے whopping پھارچی کام کی رکھی empire پھارے کراتے ہیں That is the reason this system was chosen to explain quantum mechanics because it's the simplest one. The simplest superposition state that you can have is a superposition of two basis states. So it's the simplest possible example that you can have. So these are all things. These are examples that you can see. The important thing is that one can also use what is called a matrix mutation. This means that if you choose a basis, you can choose a basis. You can choose a basis. For example, we have seen that plus x state in plus and minus state in this way. So if you say that plus x state in s z basis, if you say that plus x in s z basis, it means that you have this thing construct. it means that we have this concept of construct. So this thing is called a state. It means that you have this form and state. Plus x state in plus and minus terms. So if you have this cat, if you read this form in matrix form, you can see column vector. That means that coefficients are the coefficients that you have to form. ایلیمنٹس ہیں ایلیمنٹس کوئلوم ایکٹر کے، میٹرکس ایلیمنٹس ہیں. سو ادھر کیوں کوئفشنس one by square root of two ہیں, one by square root of two تو یہ بھی یہ بان گیا ہے. تو یہ basically یہ ہے نا, one over square root of two, one over square root of two تو اس کو common لے لیا جائے تو پھر یہ بان جاتا ہے. مگر اس میں important یہ ہے کہ you have to choose a basis. کوئفشن تدیر ہو جائیں گے اگر basis تدیر ہو جائیں گے تو اسی basis میں جب آپ لکھ رہے ہیں تو یہ states جو ہیں is a equal linear combination تو اس case میں یہ جو ہیں یہ states یہ equal linear combination ان جس میں دونوں کی کوئفشنس same اسی طرح آپ minus x state کو بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ یہ example تو جو ket state vectors وہ column کی فارم لے لیتے ہیں but they are particular to a basis تو اسے کہتے ہیں ہم representation بھی کہتے ہیں تو اس لئے کوئی جنرل state ہو یہ تو جو coefficients تھے نا یہ coefficients ہم نے پہلے دیکھا نا یہ اوپر والا coefficient a ہے نیچے والا coefficient b ہے جب آپ سائی کو لکھتے ہیں نا اس طریقے سے تو یہ coefficients آپ لکھتے ہیں اس میں سے جب آپ اپنے column vector کی فارم میں لکھنا ہے تو آپ coefficients pick کر لیتے ہیں تو آپ کو basis پہ چل جائے تو آپ کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں جب آپ پتا ہے کہ coefficients یہ ہیں جس طرح ہمیں ادھر پتا ہے اگر ہمیں صرف یہ چیز دی ہوئی ہو اور ہمیں کہا گیا ہو کہ یہ s d basis میں تو ہمیں فارم پر چل جائے گا کہ ہم نے اس state کو ایسے لکھنا ہے کہ پہلا coefficient جو ہے one by square root two ہے جو کہ پلس کے ساتھ آ رہا ہے اور دوسرا coefficient جو ہے وہ بھی پلس one over square root two ہے وہ منس کے ساتھ آ رہا ہے تو ہمارے پر واپس یہ چیز آ گئی اس سے اس والے سے یا اس والے سے آپ اس والے کو construct کرتے ہیں میں اس طرح نشان لگا رہا ہوں بہت سارے میں فکر نہ کریں میں اس کو مٹا سکتا ہوں میری کتاب خراب نہیں ہو رہی اچھا آپ نہ اس طرح کریں کیونکہ کتاب کے ساتھ اس طریقے سے اس طرح کی نشان نہ لگائیں وہ پھر آپ کی کتاب خراب ہو جائے گی میں صرف explain کرنے ہی کر رہا ہوں کیونکہ میں مٹا سکتا ہوں اس کو نا electronically اچھا جی اب یہ آ گیا برا جو ہے وہ اگر آپ نے برا سٹیٹ ویکٹر کو لکھنا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک رو میٹرکس کی طرح پہ آ جائے گا جی these are all simple stuff جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اچھا جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ سائے چیزیں ہم نے کی ہیں اب ہم ادھر آ جاتے ہیں کہ important postulate جو تھا physical observable is represented mathematically by an operator that acts on cat تو جو physical observable ہیں ان کی corresponding operators ہوں جس طرح spin projection along the z axis یا spin کی component along the z axis is a physical observable اور اس کے corresponding جو operator ہے وہ ابھی ہم نے دیکھا ہے وہ s3 ہے اسی طرح spin projection along the x axis is a physical observable ایک ایسی چیز ہے جس کو observe کیا جاتا ہے دوسرا لفظم میں اس کی measurement کیا جاتی کسی experiment میں اس لئے اس سے corresponding بھی کوئی operator ہوگا اور وہ operator کا نام ہم ایس ایکس کہتا ہے جس طرح اس کو s3 کا گیا اور یہ operators جو ہیں یہ ہمیشہ یہ cat vectors پہ operate کریں عام طور پہ کہ کریں گے کہ یہ کوئی operator a ہے وہ کسی cat vector پہ operate کرے گا تو اس کو ایک اور cat vector میں ایک اور state vector میں تبدیل کر دے گا مگر کوئی بڑی special class of operators ہیں جو جب کسی state vector پہ ایکٹ کرتے ہیں تو اس کو تبدیل نہیں کرتے وہ state وہی رہتی ہے بس کے ساتھ ایک constant multiply ہو جاتا ہے تو اس قسم کی جو state vectors ہوتے ہیں جو کی تبدیل نہیں ہوتے اس corresponding operator کے ایکٹ سے ان state vectors کو آپ ان operators کی eigen vectors کہتے ہیں یعنی وہ بڑی special قسم کے vectors ہیں جنرلی نہیں ہوں گے جنرلی جو ہے جب a operator psi کے اوپر operate کرے گا تو کوئی اور state phi دے دے گا مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی special psi ہو جس پہ یہ ایکٹ کرے یعنی یہ نوٹیشن اچھی نہیں ہے کیونکہ اوپر ایک equation کے اندر یہ بک کی نوٹیشن کے equation میں psi کو phi کر دیا ہے دوسرے میں واپس سائی رہنے دیا ہے تو بہتر تھا کہ اس کو غرابہ اس طریقے سے لکھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی state vector پہ ایکٹ کرتا ہے a تو آپ کو اس کے corresponding eigen value دے دیتا ہے اور وہ state vector آپ پہ ساتھ تو this is a very special psi سائی اگر general state vector ہے تو یہ ایک بڑے special قسم کی state vectors ہیں کیونکہ ان پہ جب یہ operator a act کرتا ہے تو ان state vectors کو تدیل نہیں کرتا تو state تدیل نہیں کرتا تو جب ہم eigen vectors کی بات کرتے ہیں تو ہمیں operator بھی specify کرنا دے ہو کس operator کی eigen value یہاں a operator کی general a operator کی بات ہیں the only possible results of a measurement of an observable is one of the eigen values corresponding تو اگر ہم observable a کی measurement کرتے ہیں تو اس سے corresponding observable ہی ہمیں مل سکتا ہے اس سے corresponding eigen value ہی ہمیں مل سکتا ہے یہ کہنا چاہئے یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ جب بات کریں تو اس کو اگر ہم ان کو generalize کروں اور کہوں کہ یہ different eigen values آ سکتی ہیں تو یہ میں اس طریقے سے اس کو لکھ رہا ہوں تو اس state an state جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی اور یہ جو value ہے یہ eigen value کہلاتی ہے اور یہ جو ہے یہ eigen vector of a eigen value of a اور eigen vector of a جو state vector کون سے ہے اور operator کون سے دونوں کچھ specify کرنا ہے s z کی جو eigen value equation بنتی ہے جس میں اس کے corresponding equation بن رہی ہے ایک ہی جگہ اگر ہم s z کو ڈالیں اور ایک ہی جگہ ہم پلس کو ڈالیں سے eigen value جو آت سکتے ہیں وہ plus اور minus h bar bar two آت سکتے ہیں اور جو eigen vectors پلس اور aches par وائیٹر تو z کی جو eigen vectors ہیں ہمارے example کے طور پر ہی ہیے ایک ہی پلس منس اور eigen جو ہیں جو پلس H bar by two اور mineis H bar by two ٹھیک ہی تو جو ہم یہ بتائیں گے تو ہم کس operator کی بات کر رہے ہیں ہم operator sz کی بات کر رہے ہیں تمہیں operator بھی specify کرنا ضروری ہے اس operator کی corresponding یہ eigen vector اور اس eigen vector corresponding یہ eigen value تو sz operator کی corresponding eigen vector پلس میں آئیگن ویلیو پلس ایج بار بیٹو اسی طرح مائنس ایج بار بیٹو آئیگن ویلیو ہے مائنس سٹیٹ ہے یہ تھا اسی طرح ہم جو ہے جس طریقے سے ہم نے کیٹ ویکٹرز اور برا ویکٹرز کو پولم اور رو میٹرکس کی فارم میں ریپیزنٹ کیا کسی بیسز میں اسی طرح ہم آپریٹرز کو بھی بیسز میں ریپیزنٹ کرتے ہیں تو کیونکہ یہ آپریٹرز جو ہیں یہ کیٹ ویکٹرز پہ آپریٹ کرتے ہیں اور کیٹ ویکٹرز جو ہیں وہ 2x1 کولم ویکٹر ہیں تو کولم میٹرکس ہیں تو اس لیے جو ایس زی آپریٹرز ہیں اور ایس ایکس آپریٹرز ہیں اور ایس وائی آپریٹرز ہیں یہ 2x2 میٹرکسیز ہوں گے یہ ہم نے جو ہے پیچھ دفعہ یہ دیکھا تھا کہ ان کو میٹرکس کی فارم میں کیسے لکھا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ s z کی جو matrix form ہے in s z basis s z basis specify کرنا ہے matrix form میں جب آپ لکھیں گے نا تو یہ بہت ضروری ہے تو s z basis کے اندر یہ ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص چیز ہے اس کے اندر کہ یہ ایک diagonal matrix ہے so an operator is always diagonal so important جو concept ہے وہ is always diagonal in its own basis so s z کو ہم کیونکہ s z کی basis میں ہی لکھ رہے ہیں یعنی s z کی basis کا مطلب ہے plus اور minus کی basis میں اور یہ matrix element آپ حاصل کس طرح کریں گے یہ ساری recipes and modules یہ آپ revise پہلی ہے کلاس میں ہم نے اس کو research کیا تھا so an operator is always diagonal in its own basis وہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ s z basis میں s z operator ہے اور s z basis میں ہے so it is diagonal اور diagonal پہ کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں ایگن ویکٹر یہ ہیں اور ڈائنگل کے اوپر جو ہیں ایگن ویلیوز ہوتی ہیں دیکھیں نا یہ plus h پر پہ 2 اور minus h پر پہ 2 so an operator in its own basis is always diagonal and ڈائنگ ویلیوز are on the diagonal تو اگر آپ نے کسی operator کو ڈائنگل فارم میں لکھ لیا تو جو چیزیں ڈائنگل پہ ہیں وہ اس کی ایگن ویلیوز ہوتی ہیں اور اس کا مطلب ہے وہ اپنی بیسس میں represent کیا جا رہا ہے اور اسی طرح ایگن ویکٹرز جو ہیں وہ unit ویکٹرز بن جاتے ہیں in their own basis تو plus اور minus جو ہیں تو ہم plus اور minus sd کی بیسس میں کر رہے ہیں تو plus اور minus میں کر رہے ہیں تو یہ unit ویکٹرز با رہے ہیں تو یہ matrix کی فاؤن ہے اچھا پھر ایک important concept تھا کہ ہم نے ڈائنگلائز کرنا یعنی کہ یہ ڈائنگلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی جنرل آپریٹر کے لیے یہ ڈائن ویلیو پریجن ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے solve کس چیز کے لیے کرنا ہے دو ہی چیزیں unknown ہیں آپریٹر تو given ہوگا آپ کو یہ ڈائن ویکٹرز اور ڈائن ویلیوز مالکہ تو ڈائنگلائزشن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کو یہاں تو کیوں کہ two by two operators جو ہیں وہ کسی بیسس میں pin half system کو consider کر رہے ہیں تو two by two matrices ہیں اس لیے یہ ڈائنگلائز کرنا ان کو بہت سمپل سا ہے because you get these equations system of two linear equations تو اس کو solve کی جا سکتا ہے اور essential جو recipe ہے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ equations construct کرتے ہیں کہ آپ کو given ہوگا operator a یہ جو ہیں یہ eigen values ہیں یہاں سے eigen values معلوم کرنی ہے i جو ہے وہ identity matrix ہے اگر a جو ہے two by two matrix ہے تو i identity matrix بھی two by two ہوگا تو یہ آپ کے پاس ایک اس قسم کا two by two matrix بن جائے گا اس کا فاتمہ determinant لینا ہے اور اس کو equal to zero put کریں گے تو equation سے جو unknown ایک ہے وہ eigen value ہیں تو eigen values مل جائیں گے اس کو جو ہے نا secular یا characteristic equation کہا جاتا ہے تو آپ کو secular ڈائنگلائز کرنے کے لیے یعنی eigen values اور eigen vectors معلوم کرنے کے لیے آپ کو secular یا characteristic equation بنانی پڑتی ہے وہ equation کونسی ہے وہ اس قسم کی equation بنانی پڑے گی a given ہوگا اور آپ نے یہ پھر اس قسم کی equation construct کرنی ہوگی اس کے بعد جب آپ اس equation کو solve کر لیں گے for the unknown which is which are the eigen values which in this case are lambda lambda کے لیے جب آپ solve کرنیں گے تو آپ اپس آپ eigen value equation میں اس کو substitute کریں گے تو آپ کو eigen vectors بھی مل جائیں گے اور یہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک example یہاں پہ موجود ہے example two point point تو اس example کو جو ہے یہ آپ ہم نے کلاس میں کیا ہوا ہے تو یہ چیز جو ہے نا آپ اس کو سائن سے سمجھ سکیں یہ 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 is a very important example which we must go through and this process this procedure of finding the eigen values and eigen vector of a matrix is known as diagonalization of the matrix یہ یہ procedure ہے finding the eigen values and eigen vectors چو ہے نا اس کو ہم diagonalization of the matrix کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک general term استعمال کی جاتی ہے یہ ڈائنگلائز کرنے کے بعد eigen vectors اور eigen values کی سارا کے سارا جو ہے نا information ادھر موجود ہے تو problem solving کے لیے یہ جو ہمیں بڑے important ہیں آپ matrix کی form میں لکھا ہوئے تو matrix کی طور پر ان کو matrix multiplication اگر آپ کر کے تو ہم problems کو solve کر سکتے ہیں یہ s x operator کی matrix form ہے یہ s y operator کی matrix form s d کی ذہن میں رکھئے گا کہ یہ تینوں کی تینوں جو matrix forms ہیں ایک خاص basis میں ہیں وہ s d basis basis change کر دیں گے یہ matrix form بدل جائے گی اس basis میں صرف اور صرف ایک ہی matrix diagonal ہے اور وہ s d matrix ہے کیونکہ اس کی eigen basis ہمیں چوز کی میں اور eigen vectors بھی آپ کو یہاں پہ دیئے اچھا اب جو ہے یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں اور یہ تقریباً میں نے زیادہ چیزیں revise کر دیں ایک دو چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہیں وہ اگلے lecture میں میں آپ پہ کر دوں گا کیونکہ میں ایک حد سے زیادہ لمبا جو ہے نا لیکچر نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ لوگوں پہ ڈاؤنلوڈ کرنے میں issues نہ آئیں تو ایک خاص ٹائم میں آجاتا ہے تو فرمائی i try to stop تاکہ وہ پھر ڈاؤنلوڈنگ کا issue بعد میں آپ کو نہ آئیں البتہ اب ہمارے پاس ایک دو topics رہ گئے ہیں جو کہ ہم next time division میں 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 ایک دفعہ جب اگلہ lecture سٹارٹ کروں گا تو نئے material پہ ہم جائیں گے مگر اس سے پانچ منٹ پہلے میں جو ہوں نا یہ ten minute لوں گا جس میں میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے نا یہ رکھ دوں گا جو revision ہے نا پھر ہماری وہ complete ہو جائے گی then we move forward so i hope this was useful revision اور آپ لوگ خود بھی ذرا ایک نظر دیکھتے رہیں اپنے notes وغیرہ کو بک کو study کر لیں so we will meet again ابھی یہ ہے کہ میں ابھی جو format رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دو lectures کے بعد ایک microsoft teams کی meeting کریں جس میں ہم question and answer اور discussions جو ہیں lectures کے حوالے سے کریں کوئی confusion ہو lectures کے حوالے میں آپ وہاں پہ پھر directly messages کر سکتے ہیں microsoft teams میں جو ہم meeting کریں گے تو probably میں دیکھ رہا ہوں کہ meeting ایک میں رکھتا ہوں نجیب اللہ سے discuss کر لوں گا probably class timing میں ہمیں رکھنا ہوگا کیونکہ وہی سب کے لیے سب available ہوتے ہیں اس ٹائم پہ تو یہ ابھی format ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوا تو پھر اسی کوشتہ چلاتے رہیں گے so بس اپنا خیال رکھیں اور quantum mechanics پڑھتے رہیں پھر دوبارہ ہم ملتے ہیں خدا حافظ